اچھا لو کوئی بات نہیں بیٹھا بن جاؤ ماں باپ ممی کہلو بولا نہیں ممی ایک دن بعد بولا کہ ممی ہم تمہارے سامان بھیج رہے ہیں ہم بولے نہیں سامان ہمیں نہیں چاہیے ہم تو گریب آدمی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں رہا ہم بھی آج و آج پر کھاڑ کے کونوں تر لگ دیئے ہمارے کو دھمکی آنے دیئے بنا بنا کے دینے لگ گئے پھر کبھی ہاتھ کھاٹ رہا کبھی کچھ کر رہا کبھی کچھ کر رہا دیش میں سائبر کرائیم کے ماملے جو ہیں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پیچھلوں دنوں ڈی جی پی سکت ہوئے تو کئی سائبر کے ماملے جو ہیں پکڑے گئے لیکن سائبر تھک جو ہیں بار بار روپ بدلتے ہیں تھکی کے پراروپ جو ہے چینج کرتے ہیں تھکی کیسے کی جائے وہ طریقے جو ہیں بار بار بدلتے ہیں ایسے ایک ماملہ جو ہے پانجبت کی چاولہ کلونی سے سامنے آہے کہ سائبر تھک جو ہے ان کی ویڈیو کول آتی ہے ایک مہیلہ کو اور اسے یہ کہتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے میرا پریوار نہیں ہے میرے کو اپنی ماں بچہ بنا لو اور میں آپ کو ماں کہہ دوں تو پریوار والے اس کے جہاں سے بایا جاتے ہیں اور ستر ہزار روپے کی تھکی جو ہے اس پریوار کے ساتھ ہو جاتی ہے پورا ماملہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر جور کریں کیونکہ یہ ہر روز جو ہے سائبر تھگ نئے نئے طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ تھگی کرتے ہیں اور یہی بھی یہ بھی ماملہ جو ہے بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ سامنے آہے ہیں بات چیت کرتے ہیں کیا نام آپ کو ہے راج رانی راج رانی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ پہلے پہلے فون آیا تھا بولے ہمارے کو ماں بنا لو بولے چلے کوئی بات نہیں بیٹھا بن جاو ماں باپ ممی کہہ لو بولے نہیں ممی ایک دن بعد بولا کہ ممی ہم تمہارے سامن بھیج رہے ہیں ہم بولے نہیں سامن ہمیں نہیں چاہی ہم تو گریب آدمی ہیں ہمارے پاس کچھ نیم کرائے پر رہ رہے ہیں تو کہہ رہا نہیں ممی ہم تمہارے کو پورے پروار مل گئی تو آپ کو ہم کچھ بھیجنا چاہتے ہیں پھر ہم نہیں مانا کر دیا نہیں مانا پھر وہ بھیج دیا پھر کہہ رہا ہمارے سامان تمہارا پہنچ گیا و آپ ہوا سے سوٹوا لینا ہمارے پاس پیسے نہیں رہا ہم بھی آج و آج پر کھاڑ کے کنو تر لگ دی ہے ہمارے کو دھم کیانے لگ گئی پیسے دو نہیں تو تمہارے پاس پولیس بھیجیں گے ویڈیو بنا بنا کے دینے لگ گئے پھر کبھی ہاتھ کٹ رہا کبھی کچھ کر رہا کبھی کچھ کر رہا اسے ویڈیو وان لگ رہی ہم کدھم کی دے رہے ہیں ابھی اور پیسے مانگن لگ رہے ہیں آپ کو ایک بار وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جیسا کہ یہ محلہ بتا رہی ہے کہ ویڈیو بار بار بنائی جاری ہے اور ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ سی بی آئی کے جوان جو ہے وہ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے گھر پہ پہ پہنچنا ہے کسٹمہ دکھاری جو ہے بن کر وہ ویڈیو جو ہے ان کے پاس بھیجے گی پرانی ویڈیو ہے وہ ویڈیو کو ایڈیٹ کر کے جو ہے ان کے پاس بھیجنے کی جو ہے دھمکی دی جاری تھی پریوار جو ہے کافی گریب ہے انپڑ پریوار ہے اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو ان کے پاس بھیجی پریوار جو ہے ڈرہا ہوا ہے ویڈیو پانی پت پر لائیو آیا ہے وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کس طرح کی دھمکیاں جو ہے انہیں دی جاری ہیں اپنے بھی مجھے بلوگ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ کو مرنے کی ضرورت تھی آنے کی ضرورت تھی یہ دیکھ لو میں ویڈیو بنا کر بھیج رہو اب ہم یہاں سے ہم نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سمار دکھتے ہیں بیٹی بیٹی یہ دیکھ رہی ہے بیٹی یہ دیکھو ہیڈ پورٹ بھیجی ہے تو اس طرح کی دھمکیاں جو ہے ویڈیو بنا کر سائیور تھک جو ہے بھیجتے ہیں اور آپ لوگ ڈر جاتے ہیں آپ لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ جو پرشاسن کہتا ہے کہ کسی کو ڈی پی نہ دے اور خاص طور پر جو انجان ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ اسیپٹ نہ کریں پاکستان سے یہ کول آئی ہے تو ایک بار پھر سے بات چیت کرتے ہیں پھر پیسے کہاں ڈلوائے آپ لوگوں نے دکان پیسے چاولہ دکان پیسے ڈلوائے تھے پچیس پچیس ہزار کرکے ڈلوائے تھے اور پاندرہ ہزار سولہ ہزار کرکے ڈلوائے تھے پھر دوبارہ پیسے مانگنے لگے پھر دوبارہ پیسے مانگنے لگ رہے ہیں ستر ہزار ہزار ستر ہزار پانچ ہزار ہاں جی سمیں ڈر کے مارے دے دیا ہاں ڈر کے مارے دیئے جو دھمکیاں لگ رہے ہیں بول رہے پیسے دو نہیں تو پھر نکاکا تمہارے پولس آ جائے گی اس لیے تم لالچ میں فضل گئے تھے ہمارے دھمکیاں لگے گی اپنا سامان اٹھا کے لے جاؤ ہم کہاں سے لے آتے ہیں ہم دوسرے دوسرے سے کار کے دیئے پیسے ہمارے پاس پیسے کہاں تھے پیسے پھر کہاں سے اٹھا کے دیئے دوبارہ اس سے بات ہوتی ہے موبائل بند ہو سوئی چاپ ہو رہا ہے دو کے چال ہو رہا ہے جو بھیجا ہے نا اس کے چال ہو رہا ہے منیجر کے اور آئی پورٹ والے کے بند ہے وہ نے اٹھا رہے پون نہیں اٹھا رہے ہیں کوئی فون اٹھا رہا ہے نا وہ لڑکا فون اٹھا رہا ہے جو نکا نام سے بارہ نمبر سے فون کیا ہے جس نے سامان بیجا دکھانے وہ ہی اٹھا رہے ہیں وہ دکھانے ایک پاری نمبر ایک پاری کول کرنے کوشش کرتے ہیں آپ کو نمبر بھی وہ دکھائیں گے اس نمبر سے بھی جو ہے سافدان رہیں کیونکہ فروڈ جو کول ہیں یہ آ رہی ہیں اور سائیبر تھک جو ہے اب اپنا روپ جو ہے بدلتے جا رہے کیونکہ پولیس جو ہے لگاتار پولیس جو ہے لگاتار آپ یہ نمبر ملا کے تو جو نمبر اٹھا رہے ہیں پولیس لگاتار جو ہے انہیں پکڑ بھی رہی ہے اور کروڑ روپے گی جو ٹھگی ہونے سے جو ہے لوگوں کو بچائے بھی گنٹی جا رہی ہے دیکھتے ہیں یہ کول اٹھاتا کی نہیں اٹھاتا تو ایسے ایسے نمبروں سے ہے جو لگاتار ہالو یہ بولی ہے یہ کتنا پیسہ بھیجنا ہے آپ کو اور پتہ نہیں وہ ائرپورڈ والے کو پتہ مجھے نہیں پتہ کتنا پیسہ بھیجنا ہے آپ کانا سے بول رہا ہوں میں یوکے سے بول رہا ہوں یہ نمبر تو پاکستان کا ہے پلس نائن ٹو سے بول رہے نا آپ نہیں نہیں آپ یوکے سے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی گریب پریواروں کو آپ ڈھکتے ہیں ویسے ویڈیو بنا منا کہ آپ بھیج رہے ہو آپ لوگوں کے پاس آپ کو پتہ نا پیسہ کیسے کمائے جاتا ہے یہ کس کا ویڈیو بجا ہے آپ نے کول کی تھی پریوار والوں کے پاس کس لیے کول کی تھی انہوں نے ایڈ جوائن کیا تھا ہاں انہوں نے ایڈ جوائن کیا تھا آپ لوگوں نے 75,000 پہ ٹھک لیے 95,000 ویڈیو بنا منا کہ بھیج رہے ہو مجھے مجھے ہلو مجھے 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 اصلاح مطلب کہ آپ ماں بیٹے ملکے دونوں بیجنس کرتے ہو اس کا ڈائیمنڈ کا تو اسی ڈر کے مارے ممی نے اور مطلب ممی نے کہا بھی تھا کہ ہم نے ہم یہ سب نہیں کرتے ہمارا تو یہ ویسے بیٹے ویسے اس میں بنا تھا کہ مطلب اسٹرگرام پر فون آیا تھا کہ بھئی ایسے ایسے کہ آپ میری ماں بن جاؤ تو ایسے یہ کہنے لگے کہ مطلب ممی در کے مارے ممی نے فون بکار دیا اس نے جیسے ممی نے مطلب اس پر ڈال دیا بلوک کر دی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پولیس کے پاس جائیے اور ایسے جو ڈھگ آئیے جرور پکڑے جائیں گے اس کو بڑی بات نہیں ہے تو فلال آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سائیور ڈھگی کا ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے کسی بھی انجان ویڈیو کو اسیپٹ نہ کریں کیونکہ یا تو آپ کی وہ ویڈیو جو ہے نیوڈ ویڈیو بنا لیتے ہیں اس کے بعد پیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کے جو ہے فروڈ جو ہے وہ ہونے لگے ہیں اس ویڈیو کو ساتھ کی ساتھ شیئر جور کریں تاکہ ہر عام آدمی تک یہ ویڈیو جو ہے پہنچ سکے ہیں وائیسو پانی پتھل کے پردی پانچال کے ساتھ کلون سے